ہیلو فرینڈ نمشکار اور آدم دوستو میں یو ایس کھان اور آپ دیکھ رہا ہے اسٹی نیوز ٹی وی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آدھرس کریٹیٹ کوپریٹو سوسائٹی کی ہر ایک لیٹس نیوز آپ تک ہم لے کر آتے ہیں تو دوستو آج کوئی نیوز آپ کے سامنے نہیں لے کر آئے کیول رتن لال سترہ کی ایک بھڑاس آپ کے سامنے لے کر آئے یہ بھڑاس اگر رتن لال سترہ کی آپ کو پسند آئے تو کامنٹ باکس میں اپنی رائے سماری ضرور لکھیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں رتن لال سترہ کی بھڑاس رتن لال سترہ جگہ کہنا ہے جب تک آدھرس کریٹ کوپریٹو سوسائٹی کو سرکار کے دوارہ سیچ کروا دیا گیا ہے اور لاکھ لگوا کر کیندرے کی موڈی جی کی سرکار نے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے تو سوسائٹی کے کرمچاری لون کی قسطے کی وصولی کرنے والے کون ہوتے ہیں لون کے قسطوں کی وصولی کرنے کر کے یہ کرمچاری سوسائٹی کا پیسہ ہڑپ کر اپنی جیب بننا چاہتے ہیں ان ایڈوائزروں اور کرمچاریوں کو تو آدھرس کریڈٹ سوسائٹی کے فاؤنڈینسلر مکیس موڈی اور کیندرے سرکار پر دباؤ بنا کر سوسائٹی کے نویشکوں کی جیون بھرکی خون پسینے کی گاڑی کمائی کو دلانے کی ساموہیک روپ سے بھرکت کوسس کرنی چاہیے ان یا تھا سوسائٹی کے نویشک مل کر ان کرمچاری اور ایڈوائزروں کی حالت ایسی خراب کریں گے کہ ان کا جینا مسکل ہو جائے گا ان ایڈوائزروں اور کرمچاریوں نے اپنے کمیشن کے اتیادی قلوب میں فس کر نویشکوں کو گمراہ کیا ان کرمچاریوں اور ایڈوائزروں نے نویشکوں سے جھوٹے وعدے کر کے گمراہ کیا کہ آپ ٹینسل نہیں کریں چھ سال میں راسی پریپکتہ ہو کر دھگنی ہو جائے گی تب راسی آپ کو لا کر دوں گا ایسا جھوٹا لالت دے کر ہم لوگوں کے لاکھوں نویشکوں کو برباد کر آتمہتیا کرنے پر مجبور کر دیا ہے یہ کہنا ہے سترہ جی کا جیہاں دوستو رتن لال سترہ جی کا ایک ایسا بھڑاز بھڑا کہمنٹ ہمارے پاس ہے جس نے ایڈوائزروں اور کرمچاریوں کے بارے میں کچھ اپنی من کی بھڑاس نکالی ہے لیکن میں ان کو بتا دوں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھولے بالے کرمچاری اور ایڈوائزر نہیں جانتے تھے کہ بھارت سرکار کیا رنڈ نیتی کے تحت اس کو اس کمپنی کو بند کرنے کا جو پلان بنایا ہے وہ ایڈوائزروں کا یا ان کرمچاریوں کے دوارہ نہیں بنایا گیا یہ کہ بھارت سرکار کی اپنی غلط رنڈ نیتیوں کا قارن ہے اور آج ایڈوائزر اور یہ کرمچاری خود پریسان اور حیران ہے کہ آخر یہ کیا ہوا تو دوستو ایسے میں ایڈوائزر یا کرمچاریوں کو پرگڑیت کرنا یہ صحیح بات نہیں ہے ہمارا آپ سے یہی انورود ہے کہ ایک تا بنائے رکھیں اور ایک تا بنانے میں ہی آپ لوگوں کی بھلائی ہے اس طریقے سے آپ اس میں ایڈوائزروں یا کرمچاریوں کے اوپر لاچھن لگانا یہ صوبنیا نہیں ہے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ اپنے فائدے کے لیے انہوں نے لوگوں کو اس میں زیادہ سے زیادہ انویسٹ کرایا تو دوستو ہر کوئی چاہتا ہے کہ کمپنی میں زیادہ سے زیادہ انویسٹ کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ مل سکے یہ اسی پرپس سے یہ جتنے بھی آپ کے ایڈوائزر تھے انہوں نے یہی کوشش کی کہ آپ لوگوں کی جیویکا کو بڑھایا جائے آپ لوگوں کے لیے بہت اچھے اچھے انہوں نے کمپنی یعنی کہ اس سوسائٹی کے پلان آپ کو دیئے اور ان پلانوں کے تحت 20 سال سے یہ کمپنی ریگولر اپنے کام کو صحیح کر رہی تھی اور آچانک کمپنی کے اوپر گاز گری تو ایسے میں آپ لوگوں نے آنکھیں بدلنی شروع کر دی اور ایڈوائزروں اور قیمچاریوں پر ہی لاچھن لگانے شروع کر دی پرباوت ہے اور پرباوت اس لیے کہ اس طریقے کی سوچ ان کی ہے ایسی سوچ اگر سب کی بن جائے تو اس کا پرنام بہت غلط ہوگا تو دوستو آپس میں کمپرومائز بنا کر رکھیں اور اپنی آواز کو بلند رکھیں اسی میں آپ کا بھلا ہے تو ملتا ہے نیشٹ ویڈیو میں تب تک کے لیاب سے ازادت چاہتے ہیں